بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مادرین اور سامن یہ ایک ویڈیو بھیجی ہے کسی نے یہ بہت گائے ہے اور بہت تیز زیادہ جو ہے اس کا ہاں جی میں نے کے اپنے کے بھائیس میسج کر کے بھی بتائیں کون سا رہے ہیں جان نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں اسلام علیکم دوٹو صاحب دوٹر اشتر صاحب دوٹر صاحب میں ایسا ہواڑا یوٹیوب گارتے ہیں سارے وارم دل نا میں ایسا پہ انجنئر محمد اسمائل ناوٹر شاہب کی سارے گائے مری ہیں میں اپنا سر سمجھے چھوٹے ڈاٹروں کو کافی دوانیاں ڈیکشن تمپریری طورتے پیدا ہوندہ ہے ٹھیک انہوں کو پکا حل نہیں ہو رہے میں تیزا ٹھیک یہ حاملہ تو نہیں ہے یہ بتاتے ہیں اگر حاملہ ہے تو کون سا میند ہے اور اس کا یگر یہ لوس موشن ہا ہو رہے ہیں اس طرح تو اس کے اندر سمیل تو نہیں ہے اور کیا بلبلے تو نہیں بنتے ہیں سلام علیکم ڈاٹر صاحب نہیں گاہ میرے حاملہ نہیں ہے سمیل بھی نہیں آدھیں گوپر بچوں تو گوپر پوری پھوسی نہیں کر دی ٹھیک چوٹے چوٹے پکڑے پھوسی کر دی اچھ کتے 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 عشقائت ہو جاندی بہت زیادہ کتے کتے سہی بھی ہو جاندی ہے میرے مانی چیزا اس کو اس طرح کریں آپ پچیس پچیس سیسی کے دو دن ہپا گن یا ہپا گارڈ یا ہپا سیل کوئی بھی مل جائے ان میں سے ہپا گارڈ مل جائے گا یا ہپا گن مل جائے گا یہ آپ پچیس پچیس سیسی کے دو ٹھیکے لگا دیں اس کو اس کے بعد یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے اور گوپر کا صحیح نہ آنا اس کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا دودھ لے لینا ہے ایک لٹر دودھ لے لیں دودھ کے اندر ایک ملے گا آپ کو لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیرافین کی ایک بوتل وہ ڈال لیں اور دودھ کے اندر ایک لٹر دودھ میں کوئی تھوڑا چینی بھی گھول لیں اس کے اندر ملا لیں اور یہ اس کو پلا دیں یہ پھر اس کے بعد مجھے ضرور دینا ہے دو دن کے بعد آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا اور کیا کرنا ہے صحیح اس کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور دعا بھی کروں گا پورے حجرہ شاہ مقیم کو سلام فی ماللہ